اور اب بات کر لیتے ہیں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ ہونے والی سیریز کی چمبر سے تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے ویسٹ انڈیز کی کپتانی کیرن پولارڈ کے پاس ہے پولارڈ اور روہت کے بیچ کافی اچھی دوستی ہے دونوں ممبائی انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہیں لیکن روہت اور پولارڈ کی دوستی اب دشمنی میں بدل گئی ہے آخر ایسا کیا ہوا جو دو دوست دشمن بن گئے دیکھیں سالوں پرانی دوستی میں آگئی ہے دڑار اب ہٹمین اور پولارڈ کے بیچ نہیں رہا یارانہ بھارت آگر ٹیم انڈیا پر پولارڈ کرنا چاہتے ہیں وار اب ہو گیا ہے پولارڈ ورسز ہٹ مین روہت شرمہ اور پولارڈ کی دوستی کافی پرانی ہے ان دونوں کا دوستانہ لمبے سمیہ سے چلا آ رہا ہے لیکن اب دونوں کے بیچ ایک دیوار آ گئی ہے ایک ایسی دیوار جس کے سامنے سالوں پرانی دوستی بھی چھوٹی پڑ گئی کیونکہ اب معاملہ دیش کا ہے دیش کے معاملے میں ہٹمین دوستی کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں در حسل ٹیم انڈیا کو اب اپنی اگلی سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلنی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ سیریز کی شروعہ چھ دسمبر سے ہوگی جہاں دونوں ٹیمیں آپس میں تین ٹی ٹونٹی اور تین ونڈے مقابلے کھیلیں گی بھارتے ٹیم اس سمیہ شاندار فارم میں ہے اور انہیں ہرا نہ کسی بھی ٹیم کے لیے مشکل کیا ناممکن سا لگ رہا ہے لیکن کیریبین کھلاری اور روہت شرمہ کے دوست پولاد بھارت کو اس کے گھر میں ہرانے کا سپنا سنجوئے بیٹھے ہیں جسے سن کر روہت شرمہ غصہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بھارتے ٹیم کو کوئی ان کے گھر میں ہرائے یہ کھلاریوں کے ساتھ فینس کو بھی کسی بھی شرط پر منظور نہیں لیکن ویسٹ انڈیز کی ٹیم پچھلے کافی سمیہ سے انڈیا میں ہے جس کی وجہ سے انہیں بھارتے کنڈیشنز کی آدت بن گئی ہوگی اس کے علاوہ افغانستان کو ہرا کر ان کے پاس جیت کا مومنٹم بھی ہے جس کی وجہ سے بھارت کے لیے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن ویسٹ انڈیز کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پچھلے سال وہ سیریز کھیل دے آئے تھے تو انہیں موہ کی کھانی پڑی تھی بھلے ہی انہوں نے ٹیم انڈیا کو ٹک کر دی تھی لیکن آخری میں سیریز بھارت کے نام رہی تھی اور اس بار تو ٹیم انڈیا اس سے بھی شاندار فارم میں ہے اور آسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے لیے اپنی تیاریوں میں لگی ہے اس کے علاوہ جب ٹیم انڈیا اس سال وینڈیز دورے پر گئی تھی تو وہاں کیرے بی آئی ٹیم بھارت سے ایک میچ جیتنے کو ترس گئی تھی ایسے میں پولاد کا یہ سپنا ادھورا ہی رہنے والا ہے بیپک مشرا نیوز ٹونٹی فور انڈیا کو انڈیا میں ہرانے میں بہت مزا آنے والا ہے وہ مو نیوز سے ٹونٹی آئی پش بڑی پلیز بڑی